ناظرین ہر کوئی جاننا چاہتا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مرض وجود میں آئی حضرت غازی ممتاز انقادر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے پانچویں سلانہ عرص مقدس کے موقع پہ تاریخی حقائق منظر عام پر لائے جا رہے ہیں جس سے آپ جان سکیں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغوش مادر کیا ہے ادارہ سرعت مستقیم غازی ممتاز انقادر شہید اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق کیا ہے چار جنوری دو ہزار گیارہ غازی ممتاز انقادر شہید کے عظیم کردار کے صرف دو ہفتے بعد انیس جنوری دو ہزار گیارہ کو چلائے گئے کاروان عظمت رسول کی ویڈیوز نے زبردست ایمانی تحریک کا مطلع واضح دکھا دیا دہتہ دربار لہور سے راول پنڈی ساتھ کا بعد بیت الغازی تک ایک ایسا مار جس نے پورے ملک میں تاری جمود و سکوت توڑنے میں اہم کردار ادا کیا ادارہ سرعت مستقیم کے پلٹ فارم اور امام جلالی کی قیادت میں سنی علماء مشیح کا وہ خاروان دشتگردی کے محول میں سب کے سامنے کلم حق بلند کرنے کے لیے نکلا آپ جان سکیں گے کون دشتگردی کے محول میں سرحتیلی پہ رکھ کے نکلا حکومت یورپی یونین اور استعمار کو للکارا بیت الغازی کے سامنے راول پنڈی اسلام آباد میں ارتعاش پیدا کرنے والا وہ پہلا خطاب جس نے جذبوں کو بیداری اور حصلوں کو توانائی بخشی قرآن سنت کے دلائل فقی استدلال قانونی پیچ و خم کی ہمرا حریت و حمیت کی برک و چمک سے حکمرانوں اداروں اور عدالتوں کے ضمیر پر دستک دی بیت الغازی کی دالیز پر آج سے دس سال قبل الان عزل اسلام کا وہ نعرہ لگایا جس کی صدائے بازگشت لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے غازی ممتع سین قادر شہید کے پانچویں سلانہ عرص مقدس کے موقع پر خصوصی مناظر دیکھئے ستائیس فروری دوہزار اکیس بروز ہفتہ شام سات بجے امام جلالی کے افیشل یوٹیب چینل ڈی ڈاکٹر جلالی پہ علامہ ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی صاحب کی قیادت میں آنے والے اس کافلے کو خشام بیت کہتے ہیں اپنی ہم ہر باطل سے تکرائیں گے اور جو رغم غماری آئے گا ہم اس کا مارک لائے گے یہ مسئلہ ہر دب ایم آتا کہ خطرہ پھر جس مارگ آتا اس مسئلہ کو جو چھیلے گے سلطان آتا خطان تندل علماء مصددر علیہ السلطر اس مسئلہ کی حجارتی علیہ السلامی اس مسئلہ کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گون بند غزرات کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کو چھنے کو کل آکھے دیکھو بزن کو دیکھو عزم کو میرے غزی کو اکیرنا نہ سمجھنا اب آنے سنت کا بچہ بچہ ممتاز قادری بن چکا میں ممتاز قادری کے گھر کے بہر کھڑے ہو کر حضرت عمر کا وہ نعرہ لگا رہا ہوں ممتاز قادری اسلام غالب آگیا اسلام کھا گیا اسلام غالب آگیا حکمرانوں کیا کہ کل نہیں چاہیے یہ تو بھی آزاز ہے سوچ لیں یہ حکمران یہ ابھی آغاز ہے ورنہ آگے چل کے ہر گلی میں ایک ممتاز ہے میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری کو باعزت رہا کیا جا آپ اس مطالبے میں میرے ساتھ شریک ہیں ممتاز پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ممتاز پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سہوریت کی راگل اپنے پانے اگر وہ دلوانے ہیں ریفرینڈم کروالوں تمہیں ایک فشد بھی نہیں ملیں گے غازی کو لنانے فشد بھی نہیں ممتاز پاکستان سے یہاں